اسلام علیکم سفینیوز میں خوشاندید ناظرین سعودی عرب سے تین اہم خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دے کے پسٹ میں ہی آپ کو بتھائے کہ سعودی حکومت نے بان آفرات گریبتار کیا وزارت اصحات کی جانب سے بھی ایک خبر ہے اور ایک خبر پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے ہے تینوں خبریں اہم ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دے کے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹے سی دیہانی کرتے چلے کہ ہو سکے تو ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولے اور ڈاریک ہی ڈاریک آپ لوگوں کے ساتھ یہ تین خبریں کور کر دیتا ہو پہلا خبر پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے ہے ایسے پاکستانیوں کے لیے جو سعودی عرب میں بنیلادن کمپنی میں کام کرتے تھے اور ان کے جو بقیاجات تھے وہ باقی تے کمپنی پر تو بنیلادن کمپنی نے پاکستانی ایمبیسی کو تین سو بیالیس پاکستانیوں کے جو بقیاجات تھے وہ ادا کر دیے ہیں اگر آپ کی بھی بقیاجات بنیلادن کمپنی پر تھے تو انہوں نے پاکستانی ایمبیسی کو جو بقیاجات ہے وہ ادا کر دیے ہیں آپ کو چاہیے کہ ایمبیسی جاؤ وہاں پر بات کرو آپ کی جو بقیاجات ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ تاب پہلا خبر بڑھتے ہیں دوسری خبر کے جانب دوسرا خبر یہ ہے وزارت صحت کی جانب سے وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک جو ویکسین جنہوں نے لگوائی ہے ان کی تعداد ایک کروڑ ایکانمی لگ بیانمے ہزار چیسو بیانمے ہو چکی ہے اور مزید وزارت صحت کا کہنا ہے کہ دو میلین جنہوں نے دوسرا خوراک حاصل کیا ہے ان کی تعداد دو میلین ہو چکی ہے اور مزید وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایک دن میں ایک لاکھ چورانمے ہزار پانچ سو سے زیادہ خوراکیں دے دی گئی ہے مقیم غیر ملکیوں کو اور سعودی شہریوں کو تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک دن میں اب سعودی عرب میں لگ بگ دو لاکھ کے قریب لوگوں کا ویکسینیشن کیا جا رہا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جو ماملات زندگی ہے وہ بہت جلد پہلی کی طرح بحال ہونے متوقع ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ ایک دن میں اب دو لاکھ افراد کی ویکسینیشن ہو رہی ہے یعنی ویکسینیشن سعودی عرب میں بہت ہی تیزی سی ہو رہی ہے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور بہت جلد معلات زندگی بحال ہو جائے تو یہ تھا دوسرا خبر باقی تیسرے خبر کی طرف بڑھتے ہیں تیسرا خبر یہ ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ سب کو اگاہ کیا تھا وزارت دخلہ کی جانب سے وزارت دخلہ نے اعلان کیا تھا کہ پانچ جولائی سے لے کر تئیس جولائی تک پابندی ہے کہ نہ کوئی مسجد الحرام مسجد الحرام کے آس پاس اور نہ ہی مشاہرہ مقدسہ اور عرفات اگر ان جگہوں میں کوئی بنا پرمٹ کی جائے گا تو انہیں دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا سعودی حکومت نے یہاں پر عبیر سے ریکارڈ شائع کر دیا ہے کہ باون افراد گریبتار ہوئے ہیں جو بغیر پرمٹ کے حرم مکی شریف اور مشاہرہ مقدسہ جانے کی کوشش کر رہے تھے جو پکڑے گئے ہیں اور سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ فی فرد دس ہزار ریال مخالفہ کر دیا گیا ہے تو آپ سب سے ایک بار پھر آخر میں درخواست کرتا ہو کہ آپ لوگ بھائی مسجد الحرام مسجد الحرام کے آس پار اور مشاہرہ مقدسہ یعنی مینا مزلفہ عرفات میں نہ جائے نہیں تو دس ہزار ریال آپ کو جرمانہ ہوگا خاص کر مکر شہر میں رہنے والے بھائی ضرور ہوشیار ہو جائے کیونکہ وہ غلطی سے بھی وہاں جا سکتے ہیں اور ریپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ سعودی حکومت نے حج شروع ہونے سے پہلے ہی باون آفراد کو گریبتار کیا اور ہر ایک کو دس دس ہزار ریال مخالفہ دیا تو دس ہزار ریال کوئی چوٹی بات نہیں ہے آپ لوگ محتاط رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ یہ تھے تین خبریں باقی امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ